اور اسی سے یہ آپ اندازہ لگانے کتی دنیا سڑتی ہے پاپا کی پریوں پر زیادہ ہیلپفل ہوتی ہے آپ کی ڈائجیشن کے لیے بھی فیٹ کے لیے بھی اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اور میری جی ابھی صبح ہو رہی ہے اور آج صبح تھوڑی سی لیٹ ہو رہی تھی خیر آج کیا آج کل میری صبح تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے کیونکہ آج کل تھوڑی سی زیادہ سستی آئی گیا میں لاسٹ لاغ میں بھی آپ کو بتایا کہ کافی زیادہ ٹائم ہو گیا سردی کو آئے ہوئے اور آپ جانے کا نام نہیں لے رہی لیکن آج موسم آپ دیکھیں کتنا زیادہ نیٹ تھا اور یہ بھئی میری وہی بڈھی امہ ہے جو کہ میری پڑوسن ہے میں یہاں پہ ناشتے کر رہی تھا اور وہ واک بھی کر کے آ رہی تھی مجھے ویسے زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں نے کہا دیکھو یہ ایٹی فائف یارز اولڈ ہیں اور ماشاءاللہ سے اتنی ایکٹیف ہیں دیکھیں سنگلاسز لگا کے اور یہ بڑا سا راؤن لگا کے اب واپس آ رہی تھی اور ماشاءاللہ سے ان کی روٹینہ پکی ہے کہ ہفتے میں اتنے دن میں نے واک کرنی ہے اتنے دن ایکسرسائز کرنی ہے مطلب ایک روٹین سیٹل ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی طرح ایک دن خیال آیا تو پھر تو بھرپور کر لی اور پھر ہم کئی دنوں تک سو ہی جاتے ہیں بس تو ناشتے کے بعد میں نے سوچا کہ آج اس پلانٹ کو بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیں اس وقتن فوقتن میں تھوڑا تھوڑا ٹائم دیتی ہوں ویسے یہ بہت ایچا کوئی پلانٹ ہے یہ کرسمس پلانٹ ہے اور یہاں پر نا یہ صرف کرسمس کے دنوں میں ہی آتا ہے می بھی بعد میں بھی ہوتا ہوگا بٹ مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن کرسمس کے دنوں میں تو پکا یہ ہر مارکٹ میں آتا ہے اور اس کے جو کچھ پتے ہوتے ہیں وہ ریڈ ہوتے ہیں کچھ گرین ہوتے ہیں یہ بہت ہی پیارا لگتا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا لمبا ٹائم چل جائے گا اس کے نیچے یہ میں نے نا یہ ون ٹائم یوز والی تین سے چار پلیٹیں ایک اٹھی کر کے رکھی ہوئے ہیں کیونکہ اس کے نیچے سے پانی ہی نکلتا ہے اور ساتھ پھر اگر چھوٹا موٹا کوئی گن وغیرہ کوئی پتے وغیرہ گریں تو وہ بھی اسی پلیٹ میں ہی گرتے ہیں اور ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسے نا دھوپ کی سائٹ پہ میں رکھتا ہوں تاکہ تھوڑی سی سے دھوپ وغیرہ اسے بھی پہئی وائٹمن ڈی کی ضرورت ہوگی اور جب بھی دھوپ نکلتی ہے نا تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ پودوں کو دھوپ کی طرف کر لیں اچھا میں نے الویرہ بھی لگایا وہ ادھا بیلکونی کی طرف لیکن وہ تو اتنا ڈیمیج ہوگا تیز ہواوں کی وجہ سے مجھے لگا کہ ابھی مارچ میں باہر رکھنے میں کوئی حرچ نہیں ہوگی لیکن وہ باہر رکھنے کی وجہ سے امیتے بڑا ہی افسوس ہو رہا وہ بلکل مرچھا گیا ہے اگر کوئی دیکھنے والا مالموں سے دیکھ رہا تو اسے اچھی طرح سے آئیڈیا ہوگا کہ ہیلیا کی سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ کتنی تیز ہوایں ہوتی ہیں اس سائٹ پہ میرا کہنے کا مراد یہ تھا کہ وہ جو میری بلڈنگز ہیں یہ اس سٹی میں یہ صرف ایک ہی جگہ پر ہیں اور جو مالموں سے دیکھنے والے ہیں وہ اچھی طرح سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کون سا ایڈیا ہے ویسے آپ نے چیک کی ہیں میری باتیں مطلب کوئی حشر نہیں ہے میرا میں اس طرح سے کہہ رہی ہوں میری بلڈنگز جیسے یہ ساری کی ساری میرے پاپا جی کی پراپرٹی ہو ویسے گوئی باتی ہے میں رہتی ہوں ان میں تو ٹھیک ہے نا میری بلڈنگز ہی ہوئی ویسے پاپا جی کی بلڈنگز یاد کر کے بس دل دکھی ہو جاتا ہے وہاں پر تو کیا ٹیک کا ہوتا ہے جو پاپا جی کی جگہ ہوتی ہیں مطلب وہاں پر تو یہ چھولے چھولے نہیں بھگونے پڑتے اس طرح کی کام بھی نہیں کرنے پڑتے اور اسی سے یہ آپ اندازہ لگا لیں کتنی دنیا سڑتی ہے پاپا کی پریوں پر اتنی میمز بنی ہوئی ہیں کبھی کبھی تو مجھے تھوڑ سا غصہ آ جاتا ہے پھر کبھی کبھی مجھے اتنی ہسی آتی ہے کہ اگر پاپا کی پریاں نہ ہوں تو جو پاپا کے جل پرے ہوتے ہیں ان کا تو پھر کاروباری ٹھپ ہو جائے سوری ٹو سے بٹ وہ اپنے ٹیلنٹ والی بات تو نہ نہ ہوئی جل پروں میں مطلب وہ یہی پاپا کی پریوں کے سہاری اپنے ایکاؤنٹس چلا رہے ہوتے ہیں بس اب اس پاپا کی پری کو بھی پکانے کی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ آج کیا کھانا بنائے اور بس میرے ذہن میں اچانک سے خیال آئے کہ کچھ دن ہو گئے ہیں چنے ختم ہو گئے ہیں کیونکہ میں وہ کین والے چنے یوز نہیں کرتی میں خود سے بوائل کر کے رکھتی ہوں اور آج میں نے سوچا کہ بھئی میں بلیک اور وائٹ کو مکس کر کے بوائل کرتی ہوں دیکھتی ہوں یہ کیسے بنتے ہیں کیونکہ ویسے میں وائٹ کو الگ اور بلیک کو الگ ہی بوائل کرتی ہوں بٹ آج میں نے سوچا کہ نہیں ایک اٹھا ہی ان کو بوائل کرتی ہوں کہ بھائی آپ پاپا کی پنیاں بھی تھوڑی سی سمجھدار ہوتی جا رہی ہیں میں نے سوچا آج شارٹ کٹ مارو بجائے بعد میں مکس کرنے کے ایک اٹھے ہی آج بوائل کرو اور یہ آپ نے ہماری پھرتیاں دیکھیں ابھی تو ہم ان کو بھگو کے رکھ رہے تھے اور ابھی ہم چنوں کا سالن بھی بنا رہے ہیں اتنی پھرتیاں ذرا جلپروں میں ہیں کر کے تو دکھائیں اچھا ویسے تو نا میں اوور نائٹ سوک کر کے رکھتی ہوں بھٹ آج مجھے کیا ہوا کہ رات کو یاد ہی نہیں رہا تھا اور ویسے پلان بھی نہیں تھا تو صبح ہی میں نے دو تین گھنٹے بھگو کے رکھے پھر اس کے بعد دن میں بوائل بھی کر لیا پھر ہم نے اس کو دیسی گھی میں خوب ساری بھونیاں لگا کے اور تیار کر لیا اور ویسے ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے موزے تعریف کر رہی ہوں واقعی میں بہت اچھے بنے تھے بھائی اچھا آج کلنا میری روٹین کچھ اس طرح سے ڈیفرنٹ ہوئی ہوئی ہے کہ ایک دن میری روٹین ہوتی ہے اور ایک دن میری تھوڑا سی جس دن میرا ویڈیو کا بھی کام شام ہوتا ہے تو اس دن میرا تھوڑا سا کام بڑھ جاتا ہے میں تھوڑا سی بیزی ہو جاتی ہوں تو بس آج یہ میری روٹین چل رہی تھی اچھا میرے ساتھ نہیں گجی بات ہو گیا ابھی مجھے جب پچھلے کچھ عرصے سے میں بہت زیادہ بیزی رہنے لگ گئی تھی اور اب جب میں فری ہوئی ہونا تو اب جب میں تھوڑی دیر بھی فری بیٹھتی ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں اب میں کیا کروں میرے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو میں تنگ پڑ جاتی ہوں کبھی آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے مطلب میں تو زبردستی سوچنے میں لگ جاتی ہوں کہ اور کوئی کام نہیں مل رہا تو چلو یار سٹور میں گھوس جاؤ اور اسی کو ہی سیٹل کر لو کیونکہ سٹور کو ساف کرنا اور وہ کافی ٹائم ٹیکنگ لگتا مجھے جب سے ایمان کی آنکھوں کا تھوڑ سا ایشو ہوا آئی سائٹ کا تو اب تب سے نا یہ تھوڑ سی ایکٹیو ہو گیا ہے فروٹس ویجیٹیبلز کھانا سٹارٹ ہو گیا اور میں نے کہا بچو اب جب خود کو لگتی ہے نا تب ہی بندہ انسان بندہ ہے جب پہلے میں کہتی تھی تب نہیں کرتی تھی اور اب خود ہی اپنی پلیٹ وغیرہ تیار کر کے نا لے آتی ہے بس موسم اچھا تھا تو میں نے اور ایمان بھی سوچا کہ ہم بھی موقع سے فائدہ اٹھا ہے اور بہت ٹائم ہو گیا تھا ہمیں کٹھے واک کرنے کے لیے نہیں گئے تھے اچھا ہماری بلڈنگ کے نا بیک سائٹ پہ یہ اس طرح چھوٹ سی ایک پہاڑی سے بنی ہے اور اس پر ایسے جنگل نمانہ بنا ہوا ہے اور کافی زیادہ گھنے درخت وغیرہ ہیں اور پہلے تو بہت زیادہ گھنے ہوا کرتے تھے ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ ونٹر میں انہوں نے کافی زیادہ چھانٹی کر دی ہے اچھا سپیشلی گرمیوں میں یہاں پہ کافی زیادہ رونک ہوتی ہے بچوں وغیرہ کا کافی آنا جانا ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر سارے فروٹس کے درخت ہیں تو گرمیوں میں تھوڑا عرصہ یہاں پہ چیریز اور بیریز اور ان سب کا شروع ہو جاتا ہے سیزن تو کافی رونک ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں روڈ کتنا نیچے ہے اور آج تو مجھے یہاں پہ جا کے اپنے پرانے دن یاد آگئے تھے جب ہم لوگ نیولی مالمو شفٹ ہوئے تھے تو تب بھی گرمیاں تھی مطلب میری کا مہینہ تھا اور یہاں پر خوب رونک تھی اور تب سٹارٹنگ میں ہمارا کوئی زیادہ کام شام نہیں ہوتا تھا بچوں کے ایڈمیشنز بھی نہیں ہوئے تھے تو میں اور بچے کافی زیادہ باہر نکلتے تھے اور گھنگتے پھرتے تھے مالمو کا ایکسپلور کرتے تھے کیونکہ پہلے ہمارے جو ایکسپیرینس وہ کوپنہیگن کے ساتھ تھا تو وہ آپ سب کو ہی پتا ہے کہ کیپٹل کی ایک بلکل اور سی زندگی ہوتی ہے اور مالمو چونکہ ایک تھرڈ بگست سٹی اب بن گیا ہے بٹ پہلی یہ ایک دہاد کی طرح ہوا کرتا تھا تو کافی یہ کھلا کھلا ایریا ہے کوپنہیگن اور مالمو میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے میری فیملی بھی اکثر مالمو اور کوپنہیگن کو کمپیر کرنے کی کوشش کرتی تھی تو میں انہیں یہی بتاتی تھی کہ کیپٹل اور ادر سیٹیز میں ہر جگہ پہ فرق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے جیسے اب ہمارا اسلامباد ہے اس کے ساتھ باقی سیٹیز کا موازنہ نہیں ہم کر سکتے جب میں مالمو کو فرسٹ ٹائم وزٹ کرنے آئی تھی 2009 میں اور تب مجھے بہت زیادہ عجیب لگا تھا کیونکہ تب تو مالمو بہت زیادہ کھلا ہوتا تھا اب تو کافی زیادہ آبادی ہو گئی ہے لیکن تب یہ بالکل ایک دیہاتی علاقہ تھا مطلب دیہاتی لک دیتا تھا اور جو کوپنہیگن ہے وہ میجورٹیز جیسے کہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہی ہے کہ وہ کتنا کنجسٹیٹ سا ہے اور کتنا بیزی ایک کیپٹل ہے جہاں پہ وزٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور سب سے مزید کی بات آپ کو بتاؤں بس تو ہمارا مطلب ایک مائن میں سب سے پہلے ہی آ جاتا ہے کہ جیسے سویڈن اور ڈینمارک یہ ایک بارڈرز یہاں سے ملتے ہیں تو سیم کلچر ہوگا سیم چیزیں ہوں گی لیکن یہاں پر کھانے کا اور سٹائل ہے وہاں پر بلکل اور ہے جیسے ایک فار ایکزامپل آپ شوارمائی لے لیں تو یہاں پر سویڈن میں بلکل اس کا اور سٹائل ہے اور ڈینمارک میں بلکل اور ہے ایسا نہیں ہے کہ اب یہ بلکل سیم سیم ہوں گی تو یہ تو صرف ایک ایک ایکزامپل تھے ایسی بہت ساری ہیں ہر چیزی آلموسٹ کھانے پینے میں اور اس طرح میں سے ڈیفرنٹ ہے بس دی تو وارک ہم بہت پیاری سی کر کے آ جوکے تھے اور بڑے فریش ہوگے تھے اور واپس آکے اتنی کیلوریز ہم نے برن نہیں کی تھی جتنی کہ ہم نے دوبارہ سے آکے کھا لیں تو آج کل بس آپ کو بتا ہے گھر میں ذرا مٹھائی آئی ہوئی ہے تو پھر ڈینمارک کی مٹھائی تو مجھے بہت زیادہ پسند بھی ہے سویٹس والے بیسٹ ہیں ان کی مٹھائی ڈینمارک میں بہت فیمس ہے اور میں کہتے ہیں ہونی بھی چھائی یہ بہت ہی اچھی بناتے ہیں بس میں نے تو کھالی تھی مٹھائی ایسا سنیکس اور ایمان کے لیے میں نے ایک برگر بنا دیا تھا کیونکہ اس کا اس پہ دل کر گیا تھا تو پھر ابھی تو ڈینر میں سے ٹائم تھا کیونکہ آج کل ویکنڈ میں ڈینر تھوڑ سا لیٹ ہو جاتا ہے جب اس کے بابا آتے ہیں تو تب ہی ہم سارے مل کے کرتے ہیں تو وہ پھر تھوڑ سا لیٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں نے کہا میں یہ چنے کی بھی پیکٹ سوارا بنا کر فریزر میں رکھتوں ویسے جب ہم گھر میں اس طرح کی چیزیں پریپیر کر کے رکھتے ہیں تو کتنی منٹلی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے ہیلتھ وائز کہ ہم کتنا ہیلتی کھانا کھا رہے ہیں اور ویسے میں ازادی طور پر اس چیز کی طور سے زیادہ ٹینشن بھی لیتی ہوں کیئر کرتی ہوں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے جیسے میں ایک دو دفعہ پہلی بھی بتا چکے ویجیٹیبلز ہو گئیں انڈے ہو گئے سب چیزیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آرگینک چیزیں لے کے آؤں کیونکہ بھائی صحت کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں صحت ہمیشہ پہلے نمبر پہ آتی ہے اچھا میں انا ساتھ اس طرح کی بھی ٹوٹکے کرتی رہتی ہوں جیسے آپ میری پانی کی کیٹل میں دیکھ رہے ہیں ادرک کپیس ڈالا ہوا ہے تو میں ڈیلی ایک صبح نیا سلائس ڈالتی ہوں اور پورا دن ہی یہ یوز ہوتا رہتا ہے اس میں سے مطلب چائے کے تین سے چار کپ ہی چائے کے بنتے ہیں اور میں اپنے پانی جو پینی کی باٹل ہے وہ بھی اس میں سے ابھی دیکھے گا بھروں گی تو میں اس طرح کی بھی چیزیں کرتی رہتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہیلپفول ہوتی ہے آپ کی ڈائجیشن کے لیے بھی فیٹ کے لیے بھی خیر میں کیا بتاؤں اس چیز کے فائدے بہت سارے ہیں تو یہاں پر میں چنوں کے پیکٹس بھی مزید بھی بنا لوں گی اور میں اس طرح سے فلیٹ کر کے رکھتی ہوں کہ کیونہ سم ٹائم ہمیں تھوڑے سے ہی چنیں ضرورت ہوتے ہیں تو بہت جلدی سے دی فراسٹ بھی ہو جاتے ہیں اور میں ہر چیز کے اسی طرح سے فلیٹ پیکٹس بناتی ہوں ان کو ڈی فراسٹ کرنا چاہے وہ گوشت ہو قیمہ ہو ہر چیز وہ بہت ایزی لی ہو جاتی ہے بس اس کو ساتھ ساتھ ہم فریزر میں سیٹل بھی کرتے جائیں گے تو بس میں ہو گئی تھی کچن سے فری اب میں تھوڑ سا سٹرچ یوگا کروں گی جو کہ میں ایمننگ میں کرتی ہوں اور جب میرے ہزبین آئیں گے تو پھر ہم لوگ ڈنر وغیرہ کر کے اور فری ہو جائیں گے تو یہ تھی میری فل ڈے روٹین اور میں نے آپ لوگوں سے آج کی ساری ایکٹیوٹیز شیئر کی ہیں ایف یو آر سٹل واشنگ سو ٹینکس فور واشنگ اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولوگ میں اپنا اور اپنے ساتھ والوں کو بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی